اسلام علیکم دوستو لاس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے ہمارے ایک سبسکرائبر نے چھوٹی سی مسٹیک کی اور اس کے تمام کے تمام برڈز مر گئے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ سردی کے موسم میں بلپ کا استعمال کیسے کریں گے تاں کہ آپ کے برڈز کو نقصان نہ ہو اور فائدہ آپ کے برڈز کو ملے کیونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو آپ کو بھی اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے تو ٹائم کو بیس نہیں کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو دوستو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہمیں سب سے امپورٹن پوائنٹ آپ کا کلیر کر دیتا ہوں تاں کہ آپ کے برڈز سردی میں مکمل محفوظ رہیں تو آپ نے اکثر دوستو سے سنا ہوگا کہ جب برڈز وائل میں ہوتے ہیں تو نہ ہی ان کو ہیٹر ویل ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کا بلپ لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہم برڈز کیج میں رکھتے ہیں ان کا وائل برڈز سے کمپیریزر کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ جنگل میں جو چیزیں برڈز کو ملتی ہیں کیجز کے اندر وہ نہیں دے سکتے تو آپ نے ایک بات کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ آپ ہیٹر کا استعمال نہ کریں میں نے لاس ویڈیو میں اسی کی اوپر بات کی تھی تو آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کس طرح سے آپ اس طرح کا بلپ یوز کریں گے اور آپ کے برڈز کی کیجز کا ٹمپریچر بھی اچھا رہے گا اور آپ کے برڈز کی ہیل بھی بہت ہی شاندار رہے گی کیونکہ اس طرح کا بلپ جب آپ کیج میں لگاتے ہیں تو آپ کے برڈز کو ہیٹ کے ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی بھی ملتا ہے اور آپ کے برڈز کی بریڈنگ بہت ہی اچھی آتی ہے تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ اپنے کیجز میں آپ نے بلپ کو کس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور کتنے دیر اس بلپ کو آپ نے کیجز اور کلونیز میں اون رکھنا ہے لیکن سب سے پہلے آپ بلپ لگانے کے نقصان سننے یعنی کہ کس قسم کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے برڈز کو مل سکتے ہیں نمبر ون پر اگر آپ ساری رات بلپ کو اون رکھیں گے تو آپ کے برڈز سو نہیں پائیں گے اور آپ کو نئے بریڈنگ میں اچھا ریزلٹ ملے گا اور نہ ہی آپ کے برڈز کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ نے سائی رات بلپ اون نہیں رکھنا آپ کے ساتھ آگے میں طریقہ کار شیئر کروں گا تو آپ نے اس کو لازمی سننا ہے دوسرا نقصان اس کا کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ بلپ کو اون کر کر بھول جاتے ہیں تو کیجز کا ٹمپریچر بہت ہی ہائی ہو جائے گا یعنی اگر آپ دس گھنڈے کے لیے چھوٹے کیج میں بلپ جلتے رہے گا تو آپ کے برڈز کی ایکسپیری ہو سکتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ بلپ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے ابھی کتنے گھنڈے کے لیے اون رکھنا ہے ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور تیسرا اور مین نقصان خدا نخواستہ آپ کے برڈز کو یہ ہو سکتے ہیں اگر آپ پروپر وائرنگ نہیں کرتے یعنی کہ وائرنگ کی اوپر آپ ٹیپنگ نہیں کرتے تو آپ کے برڈز کو کرنگ بھی لگ سکتے ہیں آپ کے سب کے سب برڈز ایکسپیر ہو سکتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے کیجز میں سیٹ کرنا ہے اس طریقے کو لازمی سنیے گا تو دوستو اس لیے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے برڈز کے کیجز میں کس طرح سے یہ بلپ لگانا ہے تاکہ آپ کے برڈز کی بریڈنگ اچھی ہو کیونکہ اس بلپ سے آپ کے برڈز کو وائٹیمین ڈی تھری بھی ملے گا اور آپ کے برڈز اچھے سے بریڈنگ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس بریڈنگ نہیں آرہی تو آپ یہ بریڈنگ فرمولا اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں اس سے ہنڈر پرسنٹ آپ کے برڈز کو ریزلٹ ملے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کے برڈز کے لیے تمام قسم کے وائٹیمین، کیلشیم، امائنو ایسٹڈ ہیں اور آپ کے برڈز خود بخور نیچرلی بریڈنگ پر آئیں گے اور آپ کے پاس زیادہ کونٹیٹی میں انڈے اور بچے آئیں گے تو یہ ہمارا ویڈسیف کا نمبر ہے آپ یہاں پر کونٹیک کر کے یہ بریڈنگ فرمولا مگوا سکتے ہیں اور یہ بریڈنگ فرمولا مکمل طور پر نیچرل چیزوں سے بنا ہے اس لئے اس کی پرائز 990 روپے ہے لیکن یہ آپ کو 100% ریل دے گا اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بلکل پیور فارم میں ہے اس لئے آپ نے ایٹر ٹائم پانچ پیر کے لیے صرف ایک گرام یوز کرنا ہوگا یعنی کہ آپ کافی لمبے ٹائم تاک اپنے برڈس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس چھوٹا سیٹ اپ ہے تو آپ 500 روپے کا ہاف بھی مگوا سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کیجز میں آپ نے بلپ کو کس طرح سے لگانا ہے تاکہ آپ کے برڈس کو پروپر ہیٹ ملے تو دوستو سب سے نمبر ون پر آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح کا آپ نے بلپ لے لینا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے برڈس کے کیجز کا سائز کیا ہے آپ 100 وارڈ کا بھی لے سکتے ہیں اور 60 وارڈ کا بھی جوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی ایک اس طرح کے ہولڈر کی تار اور ڈیمر آپ نے لازمی لگانا ہے اسپیشلی اس طرح کا ڈیمر اگر آپ لگا دیں گے تو اپنے ٹیمپریچر کو آپ خود بخود مینٹین کر سکتے ہیں اور بہت ہی فائدہ آپ کے برڈس کو ملے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا اور جو تار کیجز کے اندر ہے کہ آپ اس کو پر پروپر ٹیپنگ کر لیں تاں کہ آپ کے برڈس کو نقصان نہ ہو اور تار کے اندر آپ اس طرح کا ڈیمر لگا دیں گے تو یہ آپ کے برڈس کے لیے بہت ہی بینیفٹ ثابت ہوگا کیونکہ جب زیادہ سردی ہوگی دون پڑی ہوگی تو آپ ٹیمپریچر کو انکریز کر سکتے ہیں اور جس میں موسم تھوڑا سا گرم ہوگا آپ ٹیمپریچر کو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے ڈیمر کو لگانے کا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کتنی دیر تک آپ نے بلپ کو اون رکھنا ہے اور کب کب آپ استعمال کریں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نورمل موسم میں دون نہیں ہے تو آپ دن میں تین سے چار گھنڈے کے لیے بلپ کو اون رکھیں اس دوران برڈس کی کیجز کو کور کر لیں تو آپ کی برڈس کی کیجز کا ٹیمپریچر بلکل نورمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دون دے اور دوب بلکل نہیں نکل رہی تو آپ پانچ سے چھین گھنڈے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ دو تین گھنڈے صبح جلا لیں اور کم از کم تین گھنڈے رات کو سونے سے پہلے برڈس کا بلپ اون رکھیں اس سے آپ کے برڈس بچوں کو فیڈنگ بھی پروپرلی کروا دیں گے اور ان کا وجود بھی گرم رہے گا اور برڈس کو گرم رکھنے کے لیے آپ کاف ساری چیزیں دے سکتے ہیں یعنی کہ سیڈ مشک کے اندر زیتون کا آئل ہو گیا کول لیور آئل ہو گیا اور بنگ کے بیج اور سن فلور سیڈ وغیرہ لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ صبح کے ٹائم اپنے برڈس کو نیم گرم پانی دیں یعنی کہ رات کو آپ بشک پانی نکال دیں اور مورننگ میں پانی دینا آپ کے برڈس کے لیے آئیڈیال ہوگا آپ کے برڈس جب وہ تازہ پانی پییں گے تو بلکل فریش ہو جائیں گے اور بہت سی بیماریوں سے آپ کے برڈس محفوظ رہیں گے اور ابھی سب سے اینڈ پر آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیز کہ جس بریڈنگ فارمولے کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ہمارا بریڈنگ فارمولہ ہے اس سے آپ کے پاس 100% بریڈنگ آئے گی اور یہ ہمارا ورڈسپ کا نمبر آپ یہاں پر کونٹیک کر کے یہ مگوا سکتے ہیں تو ہمارے ایک سبسکرائبر نے یہ آرڈر کیا اور حلی اللہ کچھ دن میں ان کے پاس بریڈنگ آ گئی آپ ان کا ریزائل دیکھیں اس کے بعد باقی بات کریں گے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو ہمارا بریڈنگ فارمولہ ہے مکمل طور پر نیچرل چیزوں سے بنائے اور آپ کے بجیز، لف برڈز، کوکٹیل، را رنگ دیکھ یعنی کہ ہر قسم کے بیرڈز، ہر قسم کے پیرڈز اور فنچز کو بہت ہی اچھی بریڈنگ کرائے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کے بیرڈز کی ہر قسم کے وائٹمینز کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کے بیرڈز میں جو میل ہوں گے اسپیشلی وہ خود با خود ہیٹ پر آئیں گے اور آپ کا پیر میٹنگ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور کچھ دن کے اندر آپ کے پاس فرٹائی لیکس آ جائیں گے تو میرا ویڈسپ کا نمبر ہے 0325 1017 917 تو آپ یہاں پر کونٹیک کر کے اپنے لئے بریڈنگ پارمولہ منگوا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو سبسکرائبر تھے انہوں نے کونسی مسٹیک کی اور ان کو کیا نقصان ہوا تو آپ لیف والی ویڈیو کلک کر کے لازمی دیکھیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیوز میں دعاوں میں لازمیات رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ